سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا تاج حیدر صاحب کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ سینٹ کے چیئرمین بن گئے تو اس سے پہلے وہ وزیراعظم تھے وزیراعظم کے طور پر وہ ڈس کوالیفائی بھی ہوئے تو ان کو چیئرمین سینٹ بنانے کی کوئی خاص وجہ ہے کوئی آپ بتائیں گے کیوں بنایا گیا پچھلی دفعہ وہ منتخب ہو چکے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ان الیکشنز کے ساتھ کھیل کھیلا گیا تو ویسے بھی ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور جانتے ہیں وہ پرائمینسٹر رہ چکے ہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہاں پہ حکومت میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں میرے خیال سے تو موضوع شخص تھے وہ اچھا میں تھوڑا سا کیونکہ آپ نے کہا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے ان کو چیئرمنٹ سینٹ کا امیدوار بنایا تھا لیکن وہ نہیں بن سکے آپ کی خیال میں ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی نہیں جیت چکے تھے وہ تو آٹھ ووٹ انہوں نے کینسل کیے اچھا ریجیٹ کر دیئے تھے پہلے تو وہ کیمرے لگے وہاں پہ جن کے آگے اب ایک ایل ایڈی سکرین لگا رکھی ہے وہ خفیہ کیمرے وہ جن کے بارے میں آج کل ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ ہمارے بیڈروم میں بھی لگے ہوئے ہیں وہ بہرحال لیکن یہ کہ وہ جو بوت تھی اس کے اندر جس کا مطلب ہے کہ ایک وفاداریاں چیک کی جارہی تھیں یا جو بھی انویسٹمنٹ کیے گئے تھے ان کے ریٹرن چیک کیے جارہی تھے اچھا تاج ادر صاحب جو ہیں وہ جو بات بتا رہے ہیں میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ یوسف رضا گلانی صاحب سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیئرمنٹ سینٹ ہیں جو اس سے پہلے قومی سمبلی کے سپیکر بھی رہے ہیں اور وزیراعظم بھی رہے ہیں اور ان کا جو پلٹیکل کیریئر ہے اس میں بڑے دلچسپ قسم کے نشیب و فراز ہیں نو جون انیس سو باون کو ملتان میں پیدا ہوئے انیس سو چھتر میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لہور سے جنرلزم میں ایم اے کیا اور انیس سو تراسی میں وہ چیئرمن بنے جلہ کانسل ملتان کے اور جنرل زیاؤلک کی مجلس شورا کے ممبر بھی تھے محمد خان جنیجو صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس میں بھی وہ فیڈرل منسٹر تھے انیس سو اٹھاسی میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آگئے انیس سو نوے سے انیس سو ترانوے تک محترمہ بینجی بھٹو کی کیبنٹ میں وزیر رہے انیس سو ترانوے سے انیس سو تانوے تک وہ سپیکر قومی سمبلی رہے دوزار ایک میں جنرل پرویزم شرف کے دور میں ان کو گرفتار کر لیا گیا چھ سال تک وہ اڈیالا جیل راولپنڈی میں رہے جہاں پہ آج کل تحریک انصاف کے کئی رہنما بھی آج کل وہاں بند ہیں دوزار آٹھ سے دوزار بارہ تک ملک کے سولوے وزیراعظم رہے اور پھر انہیں دوزار بارہ میں سپریم کورٹ نے ڈس کوالیفائی کر دیا دوزار اکیس میں سینیٹر بنے دوزار چوبیس میں ملتان سے ایم این اے بنے لیکن پھر سینیٹرشپ کے لیے انہوں نے ایم این اے شپ سے صدیفہ دے دیا اور اب وہ چیئرمنٹ سینیٹ بن گئے ہیں زرکا تیمور صاحب جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہاؤس میں تھوڑا سا ایک پروٹیسٹ کے موڈ میں تھی آپ احتجاج کر رہی تھی تو آپ ہاؤس کے اندر احتجاج تو کر رہی تھی لیکن آپ نے جو وہ الیکشن ہے اس میں اس کا بائیکارٹ کیوں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حامل میر صاحب بات یہ ہے کہ اے تو ہم نے اس لیے کیا کیونکہ آئین کے مطابق ابھی سینیٹ ڈیولی کانسٹیچوٹڈ نہیں ہے آئین کا شک نمبر ساٹھ کہتی ہے کہتی ہے کہ سینیٹ کو ڈیولی کانسٹیچوٹ ہونے ایک صوبے کے گیارہ سینیٹر ابھی نہیں آئے اور خیبر پختون خواہ کے لوگ ابھی بیٹھے ہیں سینیٹر منتخب کرنے کے لیے اور الیکشن کمیشن نے ایک اور غیر آئینی کام کیا انہوں نے وہاں کے الیکشن ملتوی کر دیئے تو اس حوالے سے اور یہ ساری کہانی ریزرڈ سیٹ سے شروع ہوئی تو پارٹی کا متفق دیسیجن تھا کہ ہم الیکشن کیونکہ یہ تو اس وقت غیر آئینی ہے اور آپ کو پتہ ہے کل میں اسلامباد ہائی کورٹ پہ بھی ہم سینیٹرز گئے ہم نے وہاں پٹیشن دائر کی کہ ہم افیکٹیز ہیں اور یہ کس طرح سے آپ سیشن سینیٹ کا کر سکتے ہیں جب سینیٹ is the house of the federation اور federation کا ایک پورا جز وہ وہاں پر ہے ہی نہیں اس کے نو منتخب سینیٹرز آئی ہی نہیں تو آپ کس طرح سے یہ سیشن کال کر رہے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کو ہم نے اس میں فریق بنایا الیکشن کمیشن کو فریق بنایا سیکٹری سینیٹ کو فریق بنایا کہ یہ ایکسپلین کریں کہ یہ آئین کو کس بیسز پہ وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے پولٹیکل پروسس کا ہم حصہ ہیں تو پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جائیں گے اگر ہوا سیشن تو ہم جائیں گے مگر کیونکہ الیکشن مطلب آج اوٹھ بھی لیا جا سکتا تھا صرف اوٹھ لے کے موخر کر سکتے تھے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن اور اس کے بعد دو چار دن میں کے پی کا الیکشن کرا کے جب آپ آج ہاؤس میں احتجاج کر رہی تھی تو کوئی آپ کہیں سے کوئی پوزیٹیو ریاکشن ملا کہیں سے جن کو آپ سنا رہی تھی ہم دکھا رہے ہیں سکرین پہ آپ کو کہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں کیا کہہ رہی تھی ویسے آپ ایک تو میں یہ بھی کہہ رہی تھی وہ تو ایک میری ذاتی احتجاج بھی تھی دیکھئے ہماری پاکستان مطلب پارٹی پولٹیکس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں میرا یہ ایک دلیل ہے کہ پچاس فیصد پاکستان کی چلو اور پچھلے سینسس کے مطابق انچاس فیصد خواتین ہیں اور خاص طور پر پی ٹی آئے میں تو خواتین بڑی ہراول دستہ ہیں ہر کام میں آگے ہیں جیلیں بھی بھگت رہی ہیں اب کیا کچھ نہیں بھگتا اور باقی پارٹیوں میں بھی تو لیکن پچاس فیصد کو ایک تو آپ نے سترہ فیصد دمائندگی دیوی ہے ایوانوں میں اور ایک فیصد کا بھی بولنے کا آپ موقع نہیں دیتے ٹھیک ہے تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ پچاس فیصد کو میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں مجھے ایک منٹ تو بولنے نہیں اچھا آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے بولنے نہیں دے رہے تھے اور دوسرا میں نے میرا ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ بھی تو پچاس فیصد ہیں ہمارے بھائی ہمارے والد ہمارے والد مطلب میرے میرے ہزبن جو بھی مرد حضرات ہیں جن کی ہمیں بڑی سپورٹ ہوتی ہے لیکن وہ بھی تو پچاس فیصد ہیں پاپیولیشن کا ڈیمو گرافکلی ان کے پاس سو فیصد پاور ہے اچھا یہ ایک دلیل ہے جس کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ ہماری اشرافیہ آپ جیسے لوگ اس کو سوچیں ٹھیک ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے تو ایک فیئر شیئر آف پاور فیئر شیئر آف ریپریزنٹیشن خواتین کو ملنی چاہیے اور پھر میں نے یہ اپنا بیچ میں میں نے کہا کہ یہ میں اپنا جو گلہ ہے یہ بھی بیچ میں ڈال دوں اچھا جی بلال عذر کیانی صاحب اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پرائیم میسٹر ہے اور کیبنٹ اور پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں آصف زرداری صاحب اور چیئرمنٹ سینٹ پیپلز پارٹی کا آگیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سب ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور گاڑی بلکل سموثلی چلتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شعومت دعوت دینے کا دیکھئے یقیناً حکومت بننے سے پہلے اور یہ بھی پوری ایک سیکنس آف ایونٹس ہے جو آپ جانتے ہیں کہ کس نتیجے میں یہ حکومت بنی تو یقیناً اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پی ایم ایل 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 اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے عوام نے جو منڈیٹ دیا جس کے نتیجے میں سیٹس کی جو ڈسٹریبیشن بنی اس کے نتیجے میں یہ ڈائلوگز ہوئے اور آپ کو یاد ہے کہ آج وہ لوگ جو اپوزیشن میں بھی ہیں ان کو بھی کھلا موقع دیا گیا تھا کہ آپ بنا سکتے ہیں تو آپ بنائیں مگر ان کا تو ہر چیز کا جواب نہ ہوتا ہے نہ کسی سے ہاتھ ملانا بہرحال وہ ایک الہدہ بیس ہے تو آج جس اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہی جو نیشنل اسیملی اور سینٹ کے مطلق معاملات ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اسی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہی بہت سمودلی پارٹیز لے کے چلی ہیں چاہے وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں چاہے وہ یوسف رضا گلانی صاحب کو بطور سینٹر ووٹ ڈالنا ہوں چاہے وہ سپیکر دیپیٹی سپیکر کے الیکشنز ہوں چاہے وہ پرائم نیسٹر کا الیکشن ہو چاہے وہ ریسنٹلی رانہ محمود الحسن اور اسحاق دار صاحب کے الیکشنز ہوں پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں جو سینٹ کے الیکشنز ہوں تو اکراس بورڈ یقیناً بڑی مچورٹی کے ساتھ اور سمود طریقے سے بھی تک یہ جو پولیٹیکل ہماری آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ملک کو آگے لے جانے کے لیے وہ چل رہی ہے اور ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے ہی آگے چلتی رہے گی